کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر جب ابھی اس پر متلے نہیں تھے شاید کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے تو یہ کوشش کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو مسلح دیا جائے اور پھر اسی جہت سے پھر اگلے احکام بھی اس پر مرتب ہوں یہ حدیث نمبر ہے پینتیس ہزار چھ سو اکتر کنزل عمال میں بارمی جلد کے اندر پینتیس ہزار چھ سو اکتر اور کنزل عمال میں یہ مسند علی رضی اللہ عنہ سے ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں وہ مشہور استی سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے عون بن ابی جحیفہ انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیو نازل تو ربی فی کا سلاسن میں نے آپ کے بارے میں اپنے رب سے تین بار بات کی آپ کو مقدم کرنے کے لیے آپ کو اولیت دینے کے لیے آپ کو پہلا نمبر دینے کے لیے میں نے اپنے اللہ سے تین بار بات کی فَأَبَاءَن يُقَدِّمَا إِلَّا عَبَاءَ بَقْرٍ تو تینوں بار ہی اللہ نے انکار کیا کہ وہ سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کو مقدم کرے تو اس بنیاد پر یعنی پھر مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی جب کوئی پوچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مقدم کیا ہے تو انہیں مؤخر پھر کون کر سکتا کہ آگے کیا جائے گا یعنی اس دن مسلح امامت پر اور اس پر پھر جو مرتب ہونے والی ہے خلافت تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں گے جنہیں ربِ ذُل جلال کی طرف سے اس سلسلہ میں مقدم کیا گیا ہے حدیث نمبر بتیس ہزار ساتھ سوچے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا فیصلہ تھا پھر اس کو نافذ کیا اور فرما ما قدمت ابا بکر و عمر چونکہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تقدیم کا مسئلہ نہیں ہے ان کی تفضیل کا صرف مسئلہ نہیں ہے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی تفضیل ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما قدمت ابا بکر و عمر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقدم نہیں کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدَّمَهُمَا اللہ نے ان دونوں کو مقدم کیا ہے وَمَنَّا بِهِمَا اور اللہ نے ان پر احسان کیا فَأَتِئُوهُمَا ان کی اطاعت کرو وَقْتَدُو بِذِكْرِهِمَا وَمَنْ عَرَادَهُمَا بِسُوْن پہلے تو ان کی تقدیم کا ذکر کیا اور ان کے ذکر خیر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے کسی کا ذکر خیر کے ساتھ نہ کرے بلکہ ان کی طرف کسی سو یا برائی کی نسبت کرے تو سرکار نے فرما اِنَّمَا يُرِيدُنِي وہ ان کی طرف نسبت نہیں کر رہا وہ میری طرف نسبت کر رہا فَإِنَّمَا يُرِيدُنِي وَالْإِسْلَام وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے وہ رسالت پہ حملہ کر رہا ہے جو ان دو ہستیوں پر تنقید کرتا ہے اور ان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو وہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے